ایک اسکول میں بچہ پڑھتا ہے مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے سال بھر وہ محنت کرے یا نہ کرے لیکن جب اگزام کا ٹائم آتا ہے تو بڑے سے بڑے گدھے قسم کی اور گھامڑ قسم کے بچے بھی جو ہوتے وہ محنت کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے محنت نہیں کی اور میں نے اگزام میں انتحان میں میں پاس نہیں ہوا تو میرا سال برباد ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں تم دنیا کے امتحان میں اگر محنت نہیں کرو گے تمہارا سال برباد ہو جائے گا تمہاری پڑھائی برباد ہوگی اس لیے تم امتحان کے آنے کے پا پہلے محنت کرتے ہو غور کرو کہ ایک امتحان ایسا بھی ہے جو ہم سب کو دینا ہے اور وہ امتحان کب دینا ہے وہ قبر میں جا کر کے دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کیاں جا کر کے دینا ہے اور وہ امتحان کب ہوگا کسی کو نہیں معلوم اس لیے کہ موت کا فرشتہ تو کبھی بھی آسکتا ہے انسان کتنا بڑا نادان ہے وہ دنیا کے امتحان کے لیے تو محنت کرنے کو تیار ہے جبکہ اس میں صرف اس کا سال برباد ہوگا اس کی پڑھائی برباد ہوگی یہ تو ایک ایسا امتحان ہے اگر اس امتحان ہی ہم ناکام ہو گئے ہم پھیل ہو گئے تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی اس لیے اللہ نے قرآن کے سترہوے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا اقترب لناس حسابہم وہم تی قفلت موردون او لوگو تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے تمہارے امتحان کا ٹائم قریب آ چکا ہے لیکن پھر بھی تم گافل پڑے ہوئے ہو پھر بھی تمہیں کوئی چھنٹا نہیں کوئی فکر نہیں کوئی ٹینشن دنیا میں جو سخت قسم کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بچوں کو امتحان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا بچے پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو پوری کتاب پڑھنا ہے ٹیچر نے کچھ بتایا نہیں کہ اقسام میں کیا پوچھا جائے او لوگو ہمارا رب تو اتنا کریم ہے اتنا دیالوئے اتنا کرپالوئے اتنا مہربان ہے اس نے قیامت کے دن جو پرچہ دیا جائے گا جو پیپر دیا جائے گا جو سوال کیا جائے گا اس نے پرچہ تو پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے اس نے سوال تو پہلے ہی بتا دیا ہے لا تزول قدمہ ابن آدم من عمد ربہی یوم القیامہ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک پانچ سوالوں کا جواب پانچ سوالوں کا جواب دیئے بغیر رحیمی صاحب بھی عبدالغفار صاحب بھی تل نہیں پائیں گے منور حسین صاحب بھی تل نہیں پائیں گے بھرسیہ کا ایک معمولی آدمی بھی تل نہیں پائیں گا پڑھا لکھا بھی نہیں تلے گا انپر بھی نہیں تلے گا عمیر بھی نہیں تلے گا غریب بھی نہیں تلے گا آدم کے ہر بیٹے کو جواب دینا پڑے گا پانچ سوالوں پہلا سوال میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں ساٹھ سال کی زندگی ملی تھی ستر سال کی زندگی ملی تھی تُو نے تو اپنے ہاتھ تُو تو پیدا نہیں ہو گیا تجھے اللہ نے پیدا کیا اللہ چاہتا تجھے ماں کے پیٹ میں ختم کر دیتا تُو کیا کر سکتا تھا تجھے اللہ نے صحیح سلامت پیدا کیا تیرے دوڑوں کان برابر بنائے تیری ناک صحیح بنائی تیرا چہرہ خوبصورت بنایا تیرے بال اچھے بنائے تجھے انسان بنایا تجھے پھر زندگی دی بچپن دیا جوانی دی بڑھاپا دیا پہلا سوال تُو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا دوسرا سوال میرے بندے تُو نے اپنی جوانی کے دور کو کہاں گزارا تُو بیس سال سے لے کر کے چالیس سال کے دور میں تُو کیا کرتا رہا شراب پیتا رہا زنا کرتا رہا کالی پوجہ کے ڈانس میں جا کر کے ڈانس دیکھتا رہا کیا کرتا رہا تُو پوچھے گا اللہ بتا تُو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَابْلَا تُو نے اپنی جوانی کو کہاں بڑے پکے اہلِ حدیثیں کیا مجال کے نماز میں سینے پر ہاتھ نہ باتیں کیا مجال کی آمین کی آواز تُوڑیا عیستہ سے آ جائے کیا مجال کی نماز کی کوئی سنت چھوڑ جائے اوہ لوگو تم نے اہلِ حدیث کا مطلب بھی نہیں سمجھا اہلِ حدیث صرف نماز میں سینے برہات باتنے والے کو نہیں کہتے اہلِ حدیث صرف زور سے آمین کہنے والے کو نہیں کہتے اہلِ حدیث تو اس کو کہتے ہیں جس کا اورنا جس کا بیچھاؤنا جس کا چلنا جس کا فرنا جس کی زندگی حدیث کے مطابق ہو جائے سنت کے مطابق ہو جائے آج شراب کی اٹھو پر تم نظر آ رہے ہو اور اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہو شرم آنی چاہیے تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا اور انشبابی بھی معاملہ تم اپنی جوانی کہی ساتھ دے میرے بندے تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا اتنا بڑا علاقہ ہے ذرا گھر گھر جا کر کے سروے کر لو ہر گھر سے سروے کر لو میں بچوں کی بات نہیں کر رہا میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں ہر گھر سے سروے کر لو اٹھارہ سال کے پانچ نوجوان لڑکے گھر میں موجود ہیں بڑے اچھی اچھے نام بھی ہے ان کے عبداللہ عبدالرحمان بڑے اچھے اچھے اسلامی نام ہیں گھروں میں جا کر کے سروے کر لو پوچھو بھائی ہو کیا تم مزدی میں نماز پڑھنے آتے ہو نہیں صاف خوڑی کوتا ہی ہے جمع جمعہ تو آتے ہیں پانچوں ٹائم میں نہیں آتے ہیں واہ واہ بھائی میرے بھائی تم تو نبی کے عاشق ہو تم تو نبی کے چاہنے والے ہو تم تو نبی سے پیار کرنے والے ہو ارے تم کیسے نبی کے چاہنے والے ہو تم نبی کے لیے جان دینے کی بات کرتے ہو تم پانچوں ٹائم نماز میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہو جس نبی سے تم پیار کا دعویٰ کرتے ہو اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ اپنے آخری ٹائم بھی وہ نبی نماز کو نہیں بھولے جب آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے آپ کی زبان کاپ رہی تھی اور آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہتے اصلاة اصلاة وما ملکت ایمانو کن ہو میری امت کے لوگو تم نماز کی پابندی کرنا تم نماز کا خیال کرنا تم نماز کو مت چھوڑنا کسی حال میں معاف نہیں ابھی ایک بی جے پی کی کسی ایمیلے نے ایک فوٹو ڈال دی صاحب ٹرین میں کچھ ہمارے بھائی لوگ نماز پڑھ رہے تھے راستے میں جو ٹرین میں بیچ میں راستہ ہوتا ہے پیسج ہوتا ہے جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں بی جے پی کے ایمیلے نے فوٹو ڈال دیا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے لوگ راستے جام کر کے اپنے اپنے مذہب کے کام کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے مسلمان اگر نماز پڑھ دے تو بہت بڑی تکلیف کی بات ہوگی اس کو ٹوٹر پہ ڈال دیا گیا اس کو سوچل میڈیا پہ ڈال دیا گیا مگر ہاں یہاں تھوڑی سی غلطی ہماری ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرین میں بھی جماعت بنا کے نماز پڑھ آپ ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹے ہیں لا یکلف اللہ نفسن اللہ اس اہاں اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا آپ اپنی سیٹ پر بیٹھئے اور اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھئے کوئی مسئلہ کی بات اب وہاں راستے میں پیسج میں آپ جماعت بنا کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے اسلام تو وہ دین ہے جو راستے میں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا وہ کام غلط ہے مگر انٹینشن اس وی جے پی کے ایمیلین جب اس کو فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر ڈالا تو اس کا انٹینشن غلط تھا اس انٹینشن پر میں تنقید کر رہا ہوں لیکن وہاں تھوڑی سی غلط کی ہماری بھی تھی ہمیں اور آپ کو نماز تو بہر آج ٹرین میں ہو اور ہم سفر میں ہو تب بھی ہم ترکا